بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام علی علیہ السلام کے تیس خوبصورت اقوال مبارک اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم حضرت امام علی علیہ السلام کے وہ خوبصورت اقوال مبارک آپ سے شیئر کر رہے ہیں جن میں آپ کی زندگی سے جڑے بے شمار مسائل کا حل موجود ہے وہ اقوال مبارک یہ ہیں نمبر ایک غصہ ایک قسم کی دیوانگی ہے کیونکہ غصہ برباد میں پشمان ضرور ہوتا ہے اور اگر پشمان نہیں ہوتا تو اس کی دیوانگی بختہ ہے نمبر دو عزیز و اقارب کی اداوت بچھو کے کاٹنے سے زیادہ سکتے ہیں نمبر تین بورتوں کی اطاعت احمقوں کی علامت ہے نمبر چار ہر شخص کی قیمت وہ ہنر ہے جو اس میں ہے نمبر پانچ فقر و فاقہ ایک مصیبت ہے اور فقر سے زیادہ سکت جسمانی امراض ہیں اور جسمانی امراض سے زیادہ سکت دل کا روک ہے یاد رکھو کہ مال کی فراوانی ایک نعمت ہے اور مال کی فراوانی سے بہتر سہتے بدن ہے اور سہتے بدن سے بہتر دل کی پرہزگاری ہے نمبر چھے قرآن میں تم سے پہلے کی خبریں تمہارے بات کی واقعات اور تمہارے درمیانی حالات کے لیے احکام ہیں نمبر ساتھ کسی کو بھائی بنانے سے پہلے عزماؤ لیکن عزمائش میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو بگر نہ برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی نمبر آٹھ غم آدھا بڑھاپا ہے نمبر نو جس کی غزہ کم ہوتی ہے اس کے رنجوں غم بھی کم ہوتے ہیں نمبر دس جو شخص کھانے کے وقت بسپلا پڑے گا میں زامن ہوں کہ اسے کھانے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی نمبر کیارہ کھانا نمک سے شروع کرو کیونکہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نمک کے کیا فبائت ہیں تو مجرب تریاغ کو چھوڑ کر اسے ہی اپنا لیں نمبر بارہ کمزور کا یہی زور چلتا ہے کہ وہ پیٹ پیچھے برائی کریں نمبر تیرہ کسی مہتاج کو عطا کرنے میں کل تک تفیر نہ کرنا کیونکہ تو نہیں جانتا کہ کل تیرے لیے یا اس کے لیے کیا پیش آنے والا ہے نمبر چودہ کسی مومن کو قبلے کی جانب نہیں دھوکنا چاہیے اگر کھولے سے ایسا کر لے تو خدا سے معافی چاہ لیں نمبر پندرہ کسی بندے کی نماز وہی قبول ہوتی ہے جو حضور قلب سے رو نمبر سولہ کسی شخص کو نہ چاہیے کہ چہرے کے بل سوئے اگر کسی کو اس طرح سوتے دیکھو تو بیدار کر دو اور اس طرح نہ چھوڑو نمبر سترہ گناہوں پر بشے مانی دوبارہ گناہ کرنے سے روک دیتی ہے نمبر اٹھارہ لوگوں کے دل وحشی ہوتے ہیں جو ان سے اُلفت کرتا ہے اسی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں نمبر انیس میل ملاب کے بعد قطع تعلق بہت بری بات ہے بھائی چارے کے بعد جفاکاری بہت مایوب ہے اور دوستی کے بعد دشمنی نہائیت نہ پسر گیتا ہے نمبر بیس میری ذات اس بات سے بلند ہے کہ کوئی حاجت مند میرے پاس آئے اور میری سخاوت اس کو پورا نہ کرے نمبر اکیس میں کبھی میدانے جنگ سے نہیں بھاگا اور جو بھی میرے مقابلے میں آیا میں نے اس کے خون سے زمین کو زراب کیا نمبر بائیس مومن مسائب کے وقت باوکار ہوتا ہے سختیوں کے موقع پر ثابت قدم رہتا ہے بلاؤں کے وقت صابر ہوتا ہے نعمتوں پر شکر کرتا ہے خدا کی دی ہوئی روزی پر کنات کرتا ہے دشمنوں پر ظلم نہیں کرتا وہ دوستوں پر بوجھ نہیں بنتا لوگوں کو اس سے سکون حاصل ہوتا ہے جبکہ اس کی اپنی جان جوپوں میں ہوتی ہے نمبر تئیس ایک مسلمان عورت صرف اپنے شوہر کے لیے موتر ہوتی ہے نمبر چوبیس مومن وہ ہے جو اپنے نفس کو تکلیف دیتا ہے تاکہ دوسروں کو اس سے آرام پہنچے نمبر پچیس ناکن تراشنے سے بڑے بڑے درد رفع ہو جاتے ہیں وہ روزی بڑھتی ہے نمبر چوبیس نیکیاں کمانا افضل ترین کاروبار ہے نمبر ستائیس ہر وہ محبب جس کی گرے تمہ اور لالچ ہو ان کا اخیر ماجوسی ہوتا ہے نمبر اٹھائیس ہمیشہ نئی چیز کا انتخاب کرو لیکن بھائیوں میں سے پھرانے کا نمبر انتیس انسان کولو فیل سے پرکھا جاتا ہے بس ایسا کولو فیل اختیار کرو جس پر پورے اٹھو نمبر تیس ہم کلام کے بادشاہ ہیں ہم ہی میں اس نے جڑے پکڑی ہیں اور ہم پر اس کی شاکے سایہ فگر ہیں تو ناظرین یہ تھے مولا علی علیہ السلام کی اقوال میں سے چند اقوال مبارک جن پر عمل آپ کی زندگی کو بہت آسان بنا دے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو کتنے پرسنٹ پسند آئی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں شکریہ اللہ حافظ